اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ دیرے دیرے فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام کو روزمرہ کی بات سمجھ کر یا تو نظرانداز کر رہے ہیں یا پھر بھولتے دکھائی دے رہے ہیں اگر خاص کر بھارت کی بات کی جائے تو بہت ساری مسجدوں میں اب فلسطین کے لیے دعائیں بھی بند ہوتی نظر آ رہی ہیں اب تو بھارت میں یا بیلغام شہر میں بھی شاید کسی کی زبان پر فلسطینی مسلمانوں کو لے کر کئی فکر یا افسوس کرتے نظر آ رہا ہے آج کے اس دور میں مسلمانوں کو نیا نیا کچھ ضروری لگتا ہے تاکہ اس پر بحث مباحثہ یا ٹائم پاس کے لیے ایک موضوع کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی بھی تقریبات میں کورسیاں کھیچ کر اس طرح مسلمانوں کو لے کر تفسریں کیے جاتے ہیں اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں پر حملے اور تیز کر لیا ہے علشفہ اسپتال کے یہاں اجتماعی قبریں دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے کئی مہنوں سے یہ علمیاں ہے فلسطینیوں کا کھانے کو نہیں بجلی نہیں مریضوں کے لیے دوائیاں نہیں اسپتال نہیں حال ہی میں رافہ میں اسرائیل نے حملے کی ہے جہاں بھارت کی جانب سے ہتھیار اور بم بیجے جانے کی طلابی حاصل ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کے ویڈیوز بھی دیکھے جارے ہیں اصل میں یہ رویہ بھی بھارت کا قابل یہ توجہ ہے بھارت کے بم بے گناہ فلسطینیوں پر برسائی جانے کی خبریں بھی حاصل ہو رہی ہیں اور اس کے کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہے ہیں خیرین تمام کے درمیان آج اہم بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں آج بات کرتے ہیں ایک دس سال کے اس معصوم کے خط کی جس نے ملت اسلامیہ کو مرنے سے پہلے لکھا اور اس کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے رافہ میں بم مستقل برسائے اور اس دس سالہ بچے کی موت بھی آگ میں جھلس کر ہوئی ہے اس کا خط ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ کیا کہتا ہے اسے سن کر دل دہل جاتا ہے وہ معصوم دس سال کا کیا کہتا ہے کہ اگر اس جنگ میں میں مر گیا یا شہید ہو گیا تو میں عرب لیڈرز اور مسلم ممالک کو کبھی ماف نہیں کروں گا جنہوں نے ہم فلسطینیوں کو اکیلا چھوڑ دیا ہم نے بہت برا وقت دیکھا ہم بغیر کھانے اور پانی کے جی رہے ہیں جس سے میں دس سال کی عمر میں بال سفید ہونا شروع ہو گئے میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گا میں اس اللہ رب العزت سے تمہاری قیامت کے روش شکایت کروں گا جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور جنت دوزق کا مالک ہے اور آگے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری ماں میں تُسے بہت محبت کرتا ہوں میں اللہ سے تمہاری بکشش کی طلب کروں گا میں اس دنیا کو چھوڑ جانے کی وجہ سے گم نہ کرنا میرا یہ پیغام دنیا کے ان مسلم و مالک اور مسلمانوں تک پہنچانا ہاں ان مسلمانوں کو بھی پہنچانا جنہوں نے ہمارے مدد کی اور دعائیں کی تمہیں قسم دیتا ہوں تم غازہ کو اکیلا نہ چھوڑنا اور مجھے یقین ہے کہ تم ہمیں اکیلا نہ چھوڑو گے لہٰذا جنہیں بھی میرا یہ خط ملے دیگر لوگوں تک ضرور پہنچائے اور اللہ کے وعدے کے مطابق میں شہید ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اس خط نے حقیقت میں مجھ رولہ دیا کیا غازہ فلسطین رافہ کے ان بچوں کا ایمان اگر ہم اپنے اطراف میں جو بچوں کا ایمان دیکھتے ہیں تو ہمیں اطراف میں جو ہمارے بچے ہیں انہیں دیکھ کر شرم آ جاتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس بچے کا جو ایمان شاید ہماری یہاں کے مولیوں کا بھی نہ ہوتا کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے ان فلسطینی مسلمانوں اور ہمیں اللہ کے تمام نیامتیں حاصل کر کے ہر لمحہ زبان پر شکایت اور وہاں پچھلے کئی مہنوں سے خانہ تک محصر نہیں پینے کو پانی نہیں ایسی کئی لاشہ زمین پر پڑی ہے جو بھکمری سے سڑکو پر پڑی ہوئے آسمان سے ظالم اسرائیل روزانہ ہزاروں ٹن بمبر سارا ہے لیکن ان کا ایمان تو دیکھئے کہ اپنی بچوں کی لاشہ سمیٹھتے ہوئے والدین بچوں کے حق میں دعا فرما رہے کہ اللہ ان بچوں کے قربانیوں کو قبول فرما اور دوسری طرف ہم ہے کہ آج بھی جانوروں کی قربانی دینے میں ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں اب تو قربانی کے جانور بھی چھوٹے ہو رہے ہیں زکاة دینے والے بھی اب کم ہو رہے ہیں بھارت میں یاش پرست مسلمانوں کو اسلام اور اس کے عظمت کا احساس ہی نہیں اب مسجدوں سے بھی فلسطین کا ذکر ختم ہوتا جا رہا ہے ہم نے دین کو اپنے طور پر سمجھنے کی عادت بنا لی ہے چناؤ سیاسی پارٹیاں مسئلہ یہاں تک ہی ہم محدود ہو کر رہے گئے اس دس سال کے فلسطینی بچے کا عظم اس کا ایمان اور نجانے کتنے ایسے ہوں گے جن فلسطینی کا کر سکے عرب ممالک یاشیوں میں مست ہے جس عرب کی مقدس زمین پر اسلام اور اسلامی نظام کا مکمل دفاع ہونا تھا آج وہاں کے خواتین مرد ناج گانا یاشیوں میں مسلوب ہیں انہیں توفیق تک نہیں ہو رہی کہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر سکے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو سکرین پر چل رہا ہے اسے امت کی بیٹیاں عرب کے اندر فہش حریانیت کا حصہ بن کر ناچ رہی ہے یہ ویڈیو حال ہی کا ہے جس وقت فلسطین پر بم برسائی جا رہی تھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ سلام کے صدقے میں انہیں دولت دی مگر عرب و روپیہ ناچ گانے میں اڑائی جا رہے ہیں امت کی بیٹیاں ناچنے میں لگی ہوئی ہیں اور فلسطین میں مہنوں بزر رہے ہیں کھانے کو کچھ لکمیں میسر نہیں ہو رہے آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ اس دس سالہ فلسطینی بچے کا خط ہماری نظروں کے سامنے آیا خط میں لکھا مضمون سمجھنے کے بعد بھارت کے مسلمانوں پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور خوف ہوا کہ کل یہ فلسطینی بچہ کہیں ہماری بھی فریاد اللہ رب العزت کے سامنے کر دے تو کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری دعائیں بھی وقتی رہتی ہیں کیا ہم دعا بھی نہیں کر سکتے کیا ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی کیونکہ ہم نے برائیوں کے تمام حدود تو ویسے بھی پار کیے ہوئے ہیں یقیناً اصل اسلام اور بھارت کا مسلمان بہت دور ہیں اصل اسلام کے قریب تو کیا ہم پہنچ پائیں گے ایسا سوال بھی کبھی کبھی دل میں آنا لازم ہو جاتا ہے رفاقہ بچہ کہتا ہے کہ وہ ساللہ رب العزت کے پاس تمہاری شکایت کروں گا جو سات و زمین و آسمان کا مالک ہے کیا حقیقت میں فلسطینیوں کے ہم مجرم نہیں ہیں قربانی جانوروں کی دینے کی فکر کرنے والے کبھی قربانی کے مطلب کو تو سمجھیں کب تک اس طرح جانوروں کے قربانی دے کر خود ہی جانوروں کا گوشت کھاتے رہیں گے اللہ نے ہماری جان مالک کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے اس وقتی زندگی پر کتنا اتمنان ہے اس بچے کے خط نے جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے امید یہی کرتے ہیں کہ جو آج صحیح غلط حلال حرام کے پرواہ کیے بغیر غلامی کی زندگی جی رہے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے راستے کی موت نصیب ہو ہماری ذہنوں کو ہم نے غلام بنا لیا ہے ایاشیوں کے عادی بنا لیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو بھولتے جا رہے ہیں اور ایک آدھ خبر حاصل بھی ہوتی ہے تو روز مرہ کی خبر کی طرح اسے آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک ایک موت ہمارے لئے مثال ہے اور اسی کو اسلام کا جز کہتے ہیں جس پر خالق کے فیصلے اترتے ہیں ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھائے جنگ ارموک کا وہ قصہ کیسے بھول سکتے ہیں جو اکثر بیانوں میں مسجدوں میں سنتے ہیں کہ چار زخمی ایک پانی کا گلاس وہاں آتا ہے کرانی کی آواز آتی ہے تو ایک مسلمان بھائی دوسری کی طرف اشارہ کرتا ہے دوسرا تیسری کی طرف کرتا ہے یہ تیسے طرح سے چار زخمیوں کے پاس گلاس گھومتا رہتا ہے پہلا شہید ہو جاتا ہے اسی طرح سے چار وہ شہید ہوتے ہیں پانی کا گلاس بھرا کا بھرا رہتا ہے مطلب کس طرح کی تربیت آقا مدینی نے ہمیں دیتی لیکن آج کس سے کہانیاں مسجد میں بیٹھ کر درس کرنے تک ہی محدود ہو کے رہے کہ یہ ایک بھائی زخمی ہے اور پہلے میں پانی پیوں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آج نماز بھی ہے روزہ بھی ہے اللہم اکبال نے کہا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے ایک رسم ہے جسے نبھائے جا رہا ہے دوہزار چوبیس کا حج جاری ہے اگلے سال بھی ہو گا اس سے پہلے بھی کافی حاجی بنے ہوئے ہیں پر کیا اس مقدس مقام کو جا کر زندگی بھی کبھی تبدیل ہوئی ہے اب تو مقام مقرمہ کے سامنے تک ناشتے ہوئے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں محبت کا اظہار یہاں نے پروپوز کیا جا رہا ہے کہاں تک یہ امت گریب لیا ہے عمرہ جانے والوں کی تو کیا بات کہے ایک طرف کھانے کو کھانا نہیں بجلی پانی جیسے بنیادی ضرورت سے محروم امو فلسطینی ظالم اسرائیل اسپطالوں کے ساتھ رہائش کیمپوں پر بھی حملہ کر رہے ہیں دوسری طرف دین کے نام پر تماشی ہو رہے ہیں دنیا امتحانگاہ ہے یہاں کسی مقصد کے تحت ہمیں پھیج آ گیا ہے جس طرح مسلمانوں کی یہ قصیر تعداد مکہ مدینہ کی طرف ہر روز پورا سال بڑھ رہی ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے ڈر لگ رہے کہ کہیں اسے پکنک سپارٹ نہ بنای جائے کیونکہ وہاں جانے کے بعد لڑتے ہیں تو اکثر لوگوں میں نماز کی پابندی نہیں دیکھی جاتی جبکہ نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے لیکن یہاں ہتے ہیں تو فضل میں صبح کی نماز میں صفحے کھالی رہتی ہیں حج کو جا کر عمرہ کو جا کر کیا واپس لا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی حج اور عمرہ نہیں کیا لیکن اللہ نے بیت المقدس فلسطین کی آزادی صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے دلائی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مجاہد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اللہ محبان نے کہا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں مگر ملہ کی ازانہ اور مجاہد کی ازانہ آج اس دس سالہ بچے کا خط اس کی شہادت کے بعد ملا تو دنیا بھر میں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے پر بچے کی ایمانی قیفیت جذبات کا میار تو دیکھی ہے کیا بھارت کی تیس کروڑ مسلمان اس بچے کی ایمانی قوت کا مقابلہ کر پائیں گے تیس کروڑ مسلمان پچھلے کئی سالوں سے غیروں کی سیاسی پارٹیوں سے امید لگائے بیٹے ہیں کہ کوئی آئے اور بھاجپا کو آرہ کر ہمیں اتمنان کی زندگی جینے دے مطلب ہزاروں سال جینے کی تمنہ آج کے مسلمانوں میں دیکھی جاری ہے یہی حقیقت ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ